موسیقی 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 کے فیصلہ سنائے جائے گا آج تو بالکل یہ توقع تھی کہ جو کھلی سباتے اس میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا لیکن آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا پی ٹی آئی کی کیا ریزیویشنز اور کنسرنز ہے جنب وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ کے پاس آئے ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ید کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا جب تک ریزرس ہیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سشن نہیں ہو سکتا ان کے سارے ممبران کے نوٹیپیکیشن ہو جائے اس کے بعد اس عملی بلانا لازم ہے اس لیے کمیشن سے درخواستے ان سارے ریزرس سیٹ پر پیسلہ فرمائے ریزرس سیٹ کے حوالہ سے ہم نے تقریباً چھے روز پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی لیکن رات و رات چھے پیٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا دوسری جانب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا اگر لیا تو عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے وزراء نے بھی ایک سیٹ نہیں دی ایسے آزاد عراقین کے شامل ہونے سے انہیں کیسے سیکھتی جا سکتی یعنی جو پارلمان میں موجود نہیں ہے اس کو مخصوص نشست کیسے مل سکتی ہے نون لیگ کا اس پر کیا موقع فیصلہ وہ آپ کی سامنے رکھتا ہے آج سینٹ اجلاس میں بھی مخصوص نشستوں اور جیل میں بند خواتین کہہ دیوں کہ حوالے سے پی ٹی آئی نے پرزور احتجاج کیا ہے اور احتجاج کے دوران کیا مناظر دیکھنے کو ملے اور مطالبات کیا ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے جو انتقام لیا جا رہا ہے نو مہینے ہو گئے ہیں ہماری چار پی ٹی آئی کی جو عراقین ممبرز ہیں کسی قسم کی ٹرائل کے بغیر جیلوں میں رکھا گیا ہے دروازے سے بہر نہیں نکلتے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے ختیجہ شاہ کی رہائی ہو سکتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے سنم جعوید کا کیا قصور ہے عائشہ کا کیا قصور ہے اور اور خواتین جو بند ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کی پہنچ اس جگہ تک نہیں ہے جہاں کسی اور کی تھی جو قصور وار ہیں ان پر قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے آٹھ فروری کو ایک چیز واضح ہے کہ یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ قوم نے منڈیٹ دے دیا دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھولائے جانے پر بھی سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے کہ ان کی جانب سے اجلاس نہیں بھولائے گا یوں تو یہ اجلاس اب پارلیمانی سیکریٹریٹ اور راجہ پرویس اشرف کی جانب سے 29 فروری کو بھولا لیا گیا ہے لیکن صدر مملکت کے رویے پر اب بھی تنقید جاری ہے آج بلاول بھٹو زرداری نے صدر مملکت کے خلاف پارٹیکل چھے لگانے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ کافی کیسز ہیں جو الوی صاحب کے خلاف بنیں گے اسے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اچھا ٹرڈیشن ہم نہیں قائم کر رہے ہیں یہ چاہیے تھا کہ بڑے گریس پولی میٹر کو ہینڈل کیا جاتا آئین بڑا کلیر ہے چھبیس ستائیس اٹھائیس تو ان کا پراغٹ تھا انتیس کو وہ سمن کر دیں تو انتیس کو بھی ہو سکتا ہے لیکن آٹومیٹیکلی انتیس کو اجلاس ہونا ہے اس وقت سینئر کولم نویس ترجیہ کار سربراہ پل ڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس معاملے پر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم احمد بلال محبوب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو یہ کہی کہا کہ صدر مملکت نے تو اجلاس نہیں بلائے لیکن سپیکر کی جانب سے انتیس فروری کو اجلاس بلالیا گیا ہے سپیکر کی جانب سے بلائے گیا ہے اجلاس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے آئین کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جس دن انتخاب ہوئے ہوں اس سے اکیس دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانا ضروری ہے شیل کے الفاظ ہیں شیل تو اس لیے ٹونٹی نائن کو اجلاس ہونا صدر مملکت کے پاس ثواب دیت تھی کہ اس سے پہلے بلا سکتے تھے لیکن انتیس کے بعد مؤخر کر لیں کہ ان کے پاس آثوریٹی نہیں ہے صدر مملکت جو دوسری بات کہہ رہے ہیں جو اس کا جواز بنا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ڈیزروڈ سیٹس کا بھی نتائج نہیں آئے ہیں اس کے نتائج آنے چاہیے وہ کسی پارٹی کو آوارڈ ہونی چاہیے یہ بات بھی وہ درست کہہ رہے ہیں لیکن جو وہ بات درست نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس کو بطور شرط کے آئید کیا جائے کہ چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے اجلاس نہیں ہو سکتا نہیں لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جانا تھا سر کہ اگر سپیکر بلاتے اجلاس تو وہ بھی آئین کے خلاف ورزی ہوگی کیونکہ آرٹیکل نائنٹی ون کلاوس ٹو کے اندر سپیکر نہیں ہے بلکہ پریزیڈنٹ شیل یعنی مینڈیٹری ہے پریزیڈنٹ کے لیے کہ وہ بلائیں گے اس کو تو کیا وہ بھی خلاف آئین ہوگا جیسے ورزیڈا علی زفر اور دیگر لوگ حقیقت یہ ہے نہیں نائنٹی ون ٹو کے اندر تو پریزیڈنٹ کے لفاظ ہے ہی نہیں جو جو کلاوس ٹو ہے تو یہ ہے کہ نائنٹی ون ٹو میں پریزیڈنٹ کا لفاظ ہے ہی نہیں اس میں یہ ہے کہ نیشل اسمبلی شیل میٹ unless پریزیڈنٹ ڈیسائیڈس ٹو ہولڈ ارلیر یعنی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اکیس دن کے بعد unless یہ کہ پریزیڈنٹ اس سے پہلے اجلاس بلالت ہے تو سپیکر جو اجلاس بلالت ہے اس کا مطلب یہ جسٹیفائیٹ ہے اور کانسٹیوشنل ہے یعنی اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ابھی تو عراقی نے قومی اسمبلی نے حلف نہیں اٹھایا تو جب تک قومی اسمبلی بنی نے حلف ہوا نہیں تو اس سے پہلے سپیکر کیسے سیشن کال کر سکتا ہے یعنی اسمبلی برخواست ہو جاتی ہے لیکن سپیکر قائم رہتا ہے تو اس لیے سپیکر تو قائم ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سپیکر صاحب اجلاس کی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اسمبلی کا لیکن یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب انکار کر دے تو پھر وہ یہ جو ایکسٹرارڈنری میٹرز ہیں ہمارے ہاں وہ تو پھر ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتی جا کے کورٹ کے اندر تو اس کو بھی آپ سپریم کورٹ پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر آئین کی تشریح کے لیے کہ یہاں پر دونوں نہیں لکھے ہوئے پھر کون ڈیسائیڈ کرے گا کیا ہوگا یہ تشریح سپریم کورٹ کر رہی ہوں گی جو ہاں بالکل یہ میرا خیال میں اس کو چیلنج کریں گے پی ٹی آئی والے اور اس کی روشنی میں پھر ظاہر ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہی ہوگا اچھا گر اسے چیلنج کر دیں گے لیکن دن تو کل ہی کا ہے نا جی اچھا اب یہ جو ریزیف سیٹس والا معاملہ ہے سر اس پہ آج اوپن ہیرنگ ہونی تھی الیکشن کمیشن کا جو فل بینچ ہے اس نے اس کو سننا تھا لیکن اس کو پھر ڈیلے کر دیا گیا ہے تو کیا یہ سننی اتحاد کاؤنسل لائبل ہے کہ وہ ریزیف سیٹس ان کو دی جا سکے میں تو ذاتی طور پر یہ سواجدہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ اوپن ہیرنگ کی کیا ضرورت تھی کیونکہ یہ تو قانون کا معاملہ ہے نا قانون کے مطابق کوئی چیز ہے تو الیکشن کمیشن اس کے حق میں فیصلہ کر دے اگر قانون کے خلاف وہ سمجھتے ہیں تو اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو اوپن ہیرنگ کا تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو میری رائے میں میری ذاتی رائے میں تو سننی اتحاد کاؤنسل کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی پریارٹی لسٹ اب جمع کرا دیں اور اپنے نومنیشن فارم جمع کرا دیں تاکہ ان کو جو ریزیف سیٹس پر حصہ ہے وہ مل جائے چونکہ یہ پہلے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا سننی اتحاد کاؤنسل نے اگر وہ حصہ لے رہی ہوتی تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے بھی آپ نے لسٹ کیوں نہیں جمع کرائی اب انہوں نے تو حصہ لیا نہیں تو اب ان کے پاس اسمبلی کے اندر اتنے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں ریزیف سیٹس میں لیکن احمد علال سب کیا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی سی ایسی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں جس کی پارلیمان میں نمائندگی نہ ہو بالکل بن سکتے ہیں کوئی پاواندی نہیں اور یہ ماضی میں نظیر موجود ہے میں نے بار بار کوٹ کیا اب تو یہ کافی لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ دوزار انیس میں خیبر پختونخواہ اسمبلی میں باپ بنی تھی بلوچستان عوامی پارٹی تین آزاد میمبرز نے مل کے اس پارٹی کا جائن کر لیا تھا اگرچہ اس پارٹی نے وہاں کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا وہاں موجود ہی نہیں تھی تو اس کے بعد اس کو پارٹی کے حیثیت دے حاصل ہو گئی لیکن ایبن دین کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ثواب دید ہے کہ اگر وہ چاہے تو اکوموڈیٹ کر لے اور اگر نہ چاہے تو کوئی وہ منڈیٹری نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ شمولت کرا دے اور اس کو مان دے اور ریزرف سیٹ سے لوٹ کر دے کیا یہ الیکشن کمیشن کی ثواب دید ہے یہ فیصلہ اس نے کرنا یہ اختیار ہے جب یہ بھلوچستان عوامی پارٹی کو سیٹیں دی گئی تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے ثواب دید تھی لیکن اب جب کہ ایک نظیر قائم ہو گئی ہے ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے اور اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تو اب الیکشن کمیشن کو اس پریسیڈنٹ کو فالو کرنا پڑے گا یا پھر کوئی وجہ بتانی پڑے گی کہ کیوں فالو نہیں کر سکتے چونکہ ایک بات ہے اور وہ اتنے عرصہ پہلے ہوئی تھی دوزار انیس میں پانچ سال ہو گئے ہیں اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا تو اب وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے تو میرے خیال میں اس کو فالو کرنا الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہے انلس یہ کہ کوئی ایسی وجہ وہ دریافت کرے اور بتائیں کہ ہم اس میں اسے نہیں کر سکتے اس صورت میں ان کو انکتار کر دینا چاہیے کہیں کہ ہم نہیں دیتے اب ہم باقیوں کو تقسیم کر دیں گے آجا سر اگر یہ نہیں ہوتا اور اس کے بغیر ہی اجلاس بھلالیا جاتا ہے اور اس میں اوت بھی ہو جاتا ہے قائد ایوان کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے تو پھر کیا یہ سارا پروسس غیر آئینی ہوگا یا کانٹروورشل ہو جائے گا نہیں میری رائے میں غیر آئینی تو نہیں ہوگا اس کو آپ کانٹروورشل اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ کیوں آپ نے کیوں لے لیا ان کے بغیر اوتھ اور کچھ کہیں گے کہ برکل ٹھیک کیا تو وہ تو کہتے رہتے ہیں اختلافی مسائل ہوتے ہیں لیکن آئین کے روح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی اسمبلی ہوئی ہو جس نے حلف اٹھایا اور اس کے سارے کے سارے ممبر یعنی اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے 336 ممبر ہیں تو 336 تو اس کے باوجود بھی نہ ہوتے اگر وہ ریزروڈ سیٹیں این آنس کر دی جاتی ہیں کیونکہ سنائے کہ تین سیٹوں کے اوپر تو سٹے آرڈ ریکورٹ کا اور ایک سیٹ کے اوپر الیکشن مؤخر ہے تو ایسے ہو جاتا ہے تو اب کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ اتنی سیٹیں خالی ہوں گی تو حلف اٹھا سکتے ہیں اتنی سیٹیں خالی ہو جائیں گی تو پھر حلف نہیں اٹھا سکتے ہیں ایسی کوئی پابندی آئین کے اندر نہیں ہے بہت بہت شکریہ ہوئی جس میں جتنی اس میں ہو گئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنی اجلت نہیں ہے پروسیکیوشن کی کیونکہ فوری طور پر فرد جرم کی کاروائی آئیت کرنے کے بعد پروس اگزامینیشن بھی شروع ہو جائے گواہان کو فوری طور پر طلب کیا جائے اور کئی کئی گھنٹے سمات چلانے کے بعد ایک فیصلہ بھی سناتیا جائے تو کیا ہے جو اس میں بڑا انیوزول ہے غیر معمولی ہے اور پہلے والے کیسز میں نئی تھا اس پر بات کرنے کے لئے اس وقت تسلابات سے سینر صاحبی تجزیہ کار ساکر بشیر صاحب صاحب علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں وشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم آئد ہو گئی ہے اس سے پہلے سائفر کیس ہو توشہ خانہ کیس ہو ایون عدد میں نکاح کا کیس ہو آج کی سماعت ان کیسز کی سبات سے اور فرد جرم سے یہ کاروائی کیسے مختلف ہے مختلف اب کی باہر جو ہے وہ شاید میرا خیال میں جو امران خان یا پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم ہیں وہ شاید جا رہی ہو آج بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا وہاں پہ اڈیالا جیل سماعت میں کہ امران خان صاحب نے یہ کہا اور ان کے وکیل نے بھی یہ اس کی جو ہے وہ بات میں انہوں نے دورائی بات کہ جو الیکشن سے پہلے تو دوسری طرف یہ چاہ رہی تھی مطلب پرسیکوشن سائٹ کے جلدی جلدی جو ہے وہ سزائیں دی جائیں اور فیصلے ہو تو انہوں نے کہا وہ نہیں چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے کیس نمٹائیں اور خان صاحب نے جالی صاحب سے کہا کہ آپ نے دینی تو سزائی ہے تو وہ جلدی دیں دیتا کہ ہم جاو کسی نیکس فورم پہ چلے جائیں تو یہ ہی صورتحال ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا سپیسیفکلی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سائفر کا کیس کی بات کریں یا ہم توشہ خانہ کیس کی بات کریں یا ہم کسی اور کیس کی بات کریں اگر ان کیسز میں پروسس فلویل ہوتا اس میں آرٹیکل ٹین اے فیر ٹرائل پورا دیا جاتا ساری چیزیں مکمل ہوتی تو پھر یقینی طور پر کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کیسز ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ نے فیرلی جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا تو اگر فرض کریں کہ یہ جو کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اگر اس کیس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا اسی طرح جو ہے وہ فیر ٹرائل نہ ہوا اسی طرح ہیسٹ ہوا جلدی ہوئی تیزی ہوئی اور بغیر فرد جو جو ان کا حق کے جرہ ہے حق کے دفاع ہے ان کو فائنل آرگومنٹس ہے 342 کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے بغیر ہی اگر فیصلہ دینا ہوا تو پھر ان فیصلوں کی کیا جو ہے وہ فیصلیت دیکھیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ عام انتخابات سے پہلے قطع کلامی کے لیے معذرت انتخابات سے پہلے تین کیسز کا فیصلہ آ گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اس لیے نہیں کہ جج بشیر صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور پھر وہ نئی آ رہے تھے چھوٹی پر بھی جانا چاہ رہے تھے پھر جج اعتصاب عدالت کے تبدیل ہو گئے تو لائکلی لگتا یہ یہ تاثر یہ کہ شاید یہ بھی پہلے ہی ہو چکا ہوتا فرد جرم جو آج آئد ہوئی ہے بہت پہلے ہو چکی ہوتی تو اب جب کہ فرد جرم آئد ہو گئی ہے تو ٹرائل اسی انداز میں چلے گا جیسے توشہ خانہ کا تھا یا سائفر کیس کا تھا یہ ایون اندت میں نکاح کیس کا تھا ابھی تو جو جائی صاحب نے تاریخ نیکس تاریخ دی ہے اس کیس میں وہ تقریباً چھ مارچ کی ہے تو اس لحاظ سے یہ تقریباً آٹھ دن بنتے ہیں تو یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سموت ایک جو روٹین کی ایک جس طرح کاروائی ہوتی ہے پورا ٹائم دے کہ اگر اس طرح کی تاریخیں عدالت دیتی رہے اور ہر ماہ جو ہے وہ تین چار سماتے ہوں پانچ سماتے ہو جائیں لے کر یہ ہے کہ ایک سموت طریقے سے چلائے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹائل اس طرح مکمل ہو تمام گواہوں کے بیانات ہو تمام گواہوں کے بیانات پر جرہ ہو اور اس کے بعد ان کو پورا حق کے جرہ بھی دیں حق کے دفاع بھی دیں اور اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹس بھی لیں اس کے بعد ججمنٹ دیں تو پھر یہ ہے کہ پرسیکیوشن نے اگر کیس بنایا ہے کہ جہاں سمجھتی ہے پرسیکیوشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بہت مضبوط کیس ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی ججمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگزیس کرتی ہے میں اس سے قبل جب جو سوال کر رہے تھے اس سے پہلے میں یہ کہنے لگا تھا جب ہی آپ دیکھیں گے کہ آقل جو ہے وہ سواق ہوئی ہے منڈے کو اسلامباد ہائی کورڈ میں انہوں نے نوٹس کیا ہے تھسڈے کے لیے تو وہاں پہ جب ان کے وکیل بات کرنا چاہ رہے تھے بیرسرللللہendずفر اور بیرسرللہوستی سلمان صفدر وہ تو بڑے جو ہے وہ اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ ان کو تو محرِٹ پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ توشاہ خانہ میں کیا لیا کیا نہیں لیا کیا بیچا کیا خریدا کتنا خریدا اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سائیفر میں ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ سائیفر کہاں سے آیا کیا انہوں نے کیا انہوں وہ بات کریں کہ ہمیں تو فیورٹ ٹرائل ہی نہیں ملا ہمیں ٹرائل کوٹ نہیں سنے نہیں ہے ہمیں تو جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا پھر وہ بات کریں کہ جب جو گبا تھے ان پر جرہ ہونی تھی اس وقت موقع نہیں دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوگی میرے ڈسکس نہیں ہوگی تو یہ کس کا فائدہ ہوا یہ پرسیکیوشن نے میرا خیال ہے پرسیکیوشن نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ان کی فیور کی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ جو ہے وہ اٹھائیس انتیس جنور کو ان کو سزا ہوتی ہے سائیفر کیس میں اکتیس جنوری کو ان کو سزا ہوتی ہے توشہ خانہ میں اور آج جو ہے وہ ہم سستائیس اٹھائیس فروری جو ہے وہ یا انکیس فروری کو جب سماعت ہونی ہے تو اٹمین کے یا اگر مارک یہ آپ کر لے جب بھی یہ سماعت ہوگی تو میں اپنے جائیں گی نہیں ہوگی میرا نہیں خیال کہ کوئی سرپرائز بڑا ہو سکتا ہے اس کی ایک دو وجوہات ہیں وجوہات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیس کی ابھی فائل تیار ہونی ہے ٹرائل کوٹ سے فائل تیار ہوکے آئی کوٹ میں آئی گی نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تھرسڈے کو نیب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تھرسڈے کو نیب اور ایف آئی اے کی جو ٹیمیں ہیں وہ پیش نہ ہوں اس کی وجہ سے بھی سماعت ملتبی ہو جائے لیکن الٹی بیٹلی نمشتہ دیوار ہے کہ ان کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے ترقیافتہ مبالک میں یہ مثال تو عام ہے کہ جب بھی کوئی منتخب سیاستدان یا عہددہ دار رخصت ہوتا ہے تو اپنے دور میں ہوئے کاموں کو اجھاگر کرتا ہے اور اپنے عوام کی فلاوے اٹھائے گئے اقدابات کے بارے میں اپنی عوام کو آگاہ کرتا ہے لیکن پاکستان جیسے مبالک میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کیونکہ یہاں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے اکثر سیاستدان مکمرانی کا مزہ تو لوٹتے ہیں لیکن عملی طور پر دکھانے کے لئے ان کے ٹیکر چیف پنیسٹر سید موسم نظر نقمی پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے کے ٹیکر وزارت اعلیٰ کا منصف سنبھالا نگرا وزیر اعلیٰ ہوئے اس کے بعد دن رات ایک کیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عوام کے سامنے باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی ڈیلیورس کا بوجھ نہیں تھا یعنی عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تھے کہ ان کو جواب دینا ہے جواب تہی کا وہ ان کے پاس ریسپونسپلیٹی یا لوڈ نہیں تھا جو ایک منتخب سیا ست دالوں کے لیے بھی مشہ لرہ بن گئے انہوں نے اپنے چار سو ایام کی کاروائی ایک ویڈیو کی صورت میں رکھی ہے وہ پرفارمنس کارکردگی دکھائی ہے موسین نقمی نے جیسے سپیڈ سے کار کیا وہ سپیڈ برقرار رکھنا نئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کیلئے ایک چیلنج بھی ہے اور مشہ لرہ بھی ہے کیونکہ موسین نقمی کی مختصر مدد میں برسوں سے رکے منصوبوں کی تکمیل ان کی بدولت ممکن ہوئی موسین نقمی نے لاہور میں انٹر پاسز اور فلائی اوورز کا جال بچھایا لاہور اکبر چوک پہ فلائی اوور بنا کر ٹرافک جیم کا مصلہ حل کیا کلمہ چوک سے گینٹ تک سنگل فری کوریڈور بھی اپنے مثال آپ ہے شاندرہ چوک فلائی اوور نے ٹرافک کے گھبیر مسائل ختم کیے پنجاب اس موق کے خاتمے کے لیے پہلی بار مصدوعی بارش برسائی گئے اس کے علاوہ ان کی محنت اور دن رات پلاننگ سے کسانوں کی ایسی معاملت کی گئی کہ سوپے میں کپاس کی پیداوار میں سو فیصد اضافہ ہوا کلمہ کے لیے میٹرو آرنس ٹوین میں مفت سفر کی سہونت دی گئی ڈرائیونگ لائسنس آن لائن بنوانے کی سہونت میں اثر آئی موسیرکوی نے بے شمار سافیسز آن لائن کرائی اور کئی شہروں میں بزنس فسلیٹیشن سینٹرز قائم کیے لاہور کا چڑیا گھر اور سفاری پارک عالمی میار کے مطابق بنائے گئے ان کے اس مختصر دور میں پنجاب کے بیروزگار نوجوانوں کو کینینا بھیجوانے کے لیے اقدامات کیے گئ اس کے نام 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار جیلوں میں یوٹیلٹی سٹورز بنائے گئے جیلوں میں فرسودہ جو کینٹینز ہیں ان کو بہتر کیا گیا جیل ہسپتالوں کا کنٹرول بیک میں سہید کے حوالے کیا گیا 20 سال بعد نہرو اسی طرح سے برساتی نالوں میں بھی بھل سفائی کرائی گئی موسیرکوی دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش رہے ہیں موسیرکوی نے شوپہ سہید میں انقلاب برپا کیا پنجاب بھر میں 104 ہسپتالوں کی ریکارڈ بدت میں بحالی اور تعمیر ہوئی لاہور کے میو اور چلڈن جنرہ اور جنرل ہسپتال کا نقشہ تبدیل ہو گیا پی آئی سی ساویسز اور لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی ریویمپنگ کی گئی یہ وہ تواب تر تفصیلات ہیں جو گزشتر اس حباب کو دے چکے ہیں موسیرکوی صاحب کی دانیف سے جو 400 ایام کی پرفارمنس جسے چھوٹے انداز میں دی گئی ہے یہ بچے لے رہا ہے الیکٹڈ لوگوں کے لیے الیکٹڈ چیف منسٹس کے لیے بھی الیکٹڈ ریپرزنٹی آرڈن نے دو منٹ کے اندر اپنی پرفارمنس رکھی تو دیا پر چار سو دنوں کو جساں خوبصورت انداز میں چار منٹ کے اندر سمویا گیا اور یہ پرفارمنس رکھی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہر الیکٹڈ میمبر بھی ایسی کرے گا کہ آج جب بیوم کرنے جا رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جب وہ جائیں گے اس وقت دوش ہوں گے تو اپنی پرفارمنس بھی اب آپ کے سامنے اسی طرح رکھیں گے جیسے آج سید موسیر جزا نکوی نے کیا ہے آنے والے ایام مزدور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بجلی کی قیمت خطر راہ خد تک بڑھائی جا رہی ہے یا سوال یہ ہے کہ جب مزدور کی آمدن ہی اس کے بجلی کے بل سے کم ہوگی تو وہ یہ بل دے کا کہا سے گزشتہ دنوں جب بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا کی بائیس بجلی کی قیمتوں میں سات روپے تیرہ پیسے اضافے کے لیے وہ پہنچے تھے اور پھر نیپرا نے بہت بلندوں باگ دعوے کیے تھے ان کمپنیز کو یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی محفوظ راستہ دے سات روپے بجلی کی قیمت بڑھانے کی سمری دیکھ کر ہم خود حیران ہو گئے ہیں کہ ایسے اتنے قیمت میں کس طرح اضافہ مانگا جا سکتا ہے عوام کا پیسہ اس طرح لوٹنے نہیں دیا جائے گا تقسیم کار کمپنیز کو ہونے والے لائن لاؤسز جو ان کی کتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ بھی عوام سے وصول نہیں کرنے دیے جائیں گے اور اس سمات کے اختتام بھی اس نکتے سے ہوا تھا کہ پہلے اس مانگے گئے اضافے کی مقمل تحقیقات ہوں گی اور دوران سمات چیرون نیپرا پاور ڈویجن اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں پر سخت نالا بھی تھے لیکن وہ سمات اپنی جگہ پر اب نیپرا کی جانب سے بلاخر بجلی کی قیمتوں میں سات روپے پانچ پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے سات روپے تیرہ پیسے کی تجویز تھی سات روپے پانچ پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی ملا کر جو ہے جو ریلیف کو دیا گیا ہے وہ چند پیسے کا ہے تو چند پیسے جو عوام کو ریلیف دیا اور اس طرح چیرون نیپرا جذباتی ہو رہے تھے نالا بھی ہو رہے تھے تو وہ جذبات کس لیے تھے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ ملین ڈالر کوئسچن ہے اور یہ اس بات کو بھی تقویت دیتا ہے کہ نیپرا اور تقسیم کار کمپنیوں کا بھی نیکسز ہے یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہیں آئی واش ہوتا ہے کھلی کے چہریہ کرتے ہیں سماتے کرتے ہیں لیکن فیصلہ عوام کے حق میں نہیں بلکہ تقسیم کار کمپنیوں کے حق میں ہی کیا جاتا ہے اب آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے نتائج آم آدمی پر کیا مرتب ہوں گے وہ تو نوشتہ دیبار ہی ہے کم کو وقت اپنے افتتام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھیا خیال اللہ حافظ